عزت و بی رب کعبہ صدائی مولا علی ہے میں کامیاب ہوا صدائی مولا علی ہے میں کامیاب ہوا والصلاة والسلام علی اولاده الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین واللحنة الدائمت وعلى اعدائهم اجمعین من يوم اعدابتهم الى قیام يوم الدین قال الله تبارک وتعالی فی کتابه المجید وَهُوَ أَزْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم الله الرحمن الرحیم اِنَّمَا نُطْعِنُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءٌ وَلَا شَكُورًا اللہ تبارک وتعالی فی ازاداری کی اس مجلس کو اپنی باردہ ہمیں شرف اور قبولیت عطا فرمائیں اور ہم سب کو امیر المحمی علی ابن عبی طالب کو حقیقی معلومیں حقیقی معلومیں ان کی ولایت کے دائرے میں داخل ہو کر اپنے امام اپنے مقتدع اور اپنی توری حسنی کے مالک کے طور پر پہچاننے کی اور اتبا کرنے کی تو بھی خطاب ہوائیں امیر المحمین سے عشق امیر المحمین سے محبت مشکل کا نہیں ہے مشکل کا آواز وہاں سے ہوتا ہے جہاں پر ہم امیر المحمین کی اتباہ کرنا چاہتے ہیں محبت کرنا مشکل نہیں آئے کل میں نے اس کیا تھا کہ محبت خطری تقاضہ ہے جب آپ امیر المحمین کی ذات میں وہ تمام کمالات اور خوبیاں یقجہ دیکھتے ہیں تو آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سے عشق نہ کریں محبت نہ کریں ممکن نہیں ہے جب تمام کمالات ایک جگہ موجود نظر آئیں تو خود بخود انسان کا سر جھک جاتا ہے اس دستی کی طرف چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو اس لیے آج کی دنیا میں آپ ٹی وی چینلز پہ دیکھ لیں مسجدوں کے منادر پہ دیکھ لیں مختلف بوقات میں بڑے بڑے اجتماعات میں دیکھ لیں آپ کو خود مسلمانوں کے اندر جتنے بھی گروہ نظر آئیں گے ان میں سے کوئی بھی گروہ ایسا نظر نہیں آئے گا جو امیر المؤمنین کے حوالے سے یہ کہہ سکے کہ ہم تو امیر المؤمنین کو نہیں مانتے کوئی نظر نہیں آئے ان کی اوصاف کو قبول کرنے کے حوالے سے آپ کو کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آئے گا جو تاریخی اعتبار سے ان کے کمالات کا مؤتریف نہ ہو ان کی فضیلتوں کا انکار کر دیں ان کی تاریخی کارکردگی اور کارناموں کا انکار کر سکے ان کی جنگوں میں کوئی یہ کہہ سکے کہ وہ حق پر نہیں تھے اور ان کے مخالفین حق پر تھے کبھی بھی کوئی بھی مسلمان چاہے کہیں پر بھی ہے ایسی جنگت نہیں کرتا اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ پڑھنے والے کو اور دیرنے والے کو حمیر المؤمنین کی ذات میں کوئی نقص کوئی کمی کوئی کجی کوئی ایسی چیز جس کو آپ سیاہ نکتہ کہیں کوئی ایسی کمزوری جو قابلِ گرفت ہو کوئی سیاہ دھنبا کہیں پر نظر ہی نہیں آتا جہاں نظر آتا ہے وہ اجادہ ہے نور ہے کمال ہے اور کمال بھی اپنے ٹیٹ پر ہے اس کی اس کی کسی مخالف کو موقع نہیں گلتا حجر اپنے عدی کے حوالے سے یا عدی چونکہ دو طرح سے پڑا گیا ہے لکھا گیا ہے کہ وہ شام پہ امیر شام کو خبر ملی کہ حجر آیا ہوا ہے بعد میں حجر کو امیر شام میں قتل کی دروہ دیا لیکن جب اطلاع ملی تو اس کو بلائیا ہوں دربارے امیر شام میں وہ پہنچ گئے کہا کہ جب اس پر نظر پڑی حجر پر تو ایک جملہ امیر شام کی زبان سے نکلا کہا کہ این ترائف ترائف کہاں ہے حجر اپنے قدی یا عدی کے تین بیٹے تھے طرفہ طریف طریف ان تینوں کو مجموعی طور پر ترائف کہتے تھے اور تینوں نے امیر المؤمنین کے ہمدوش ہو کر مختلف جنگوں میں حصہ لے کر جام شہدت نوش کیا ہو شہیر ہو گئے یہی وجہ تھی کہ حضرت حجر اپنے عدی کے زخموں پر نمک رکھنے کے لیے یہ سوال اٹھایا این ترائف جواب نے کہا کہ میرے بیٹے علی کے ساتھ ہم رکاب ہو کر جنگ کرتے ہوئے علی کے نشمنوں سے لڑتے ہوئے سب شہیر ہو گئے تو جواب امیر شام نے کہا کہ تمہارے ساتھ علی نے اچھا نہیں کیا کہا کہا کہ علی نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کو بچا لیا اور تمہارے بیٹوں کو قربان کر دیا آج بھی آپ دیتے ہیں ہر زمانے میں اسی طرح کے ہتھیانوں سے کام لیا جاتا ہے اسلامی معاشروں کے اندر ایمانی معاشروں کے اندر جو شخصیات خدمت کر رہی ہوتی ہے انہیں لوگوں کی نگاہ پہ گرانے کے لیے ایسے ہی ہی ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے وہاں 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 یہ ہوا کہا کہ علی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا چاہی کہ اپنے بیٹوں کو بچا دیا اور آپ کے بیٹوں کو مروا دیا حجر نے عدی اٹھے اٹھ کر کہا کہ اے امیر تم نے بہت بڑی غلط بیانی کیا کہا کیسے کہا کہ میں نے علی پر ظلم کیا اور میں نے ان کے ساتھ چانی کیا کہا کہ میں زندہ رہا علی شہی ہو گئے لیکن حجر ابنے عدی کے اس مقام تک پہنچنے والے افراج اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ اس پورے معاشرے کے اندر آپ کو چند ایک ملتے ہیں سارے ان افراج کی ہمیشہ کمی ہوتی ہے جب حجر نے یہ بات کی تو امیر شام تھوڑا سا نادم ہوا بظاہر کہا کہ چلو ٹھیک ہے ذرا علی کے عصاف بیان کر حجر ابن عدی علی کے شاگر میں علی سے خلوتوں میں حجر نے بہت ساری چیزیں سکھی ہے لہذا انہوں نے پھر علی کے عصاف بیان کا پیش ہو کر دیئے علی کے راتیں کیسے تھی علی کے دن کیسے تھی علی عبادت میں کیسے تھی علی میدان جنگ میں کیسے تھی علی جب سجدہ ویز ہوتے تھے تو کس طرح سے اللہ کی عبودیت اور مندگی میں مستغرب ہوتے تھی علی جب گھر سے نکلتے تھے تو کس شان کے ساتھ نکلتے تھے علی کے علم کا اظہار کیسا تھا علی کا مسلمان کے ساتھ برطاؤ کیسا تھا علی کی عظمتوں کو ایک ایک کر کے بیان سے ناشکو کیا تاریخ اہل سنت کیا ہے لکھتے ہے کہ ادھر حجر علی کے عصاف بیان کرتے چلے جا رہے حجر تم نے جو کچھ کہا وہ درست کہا لیکن حکومت حکومت ہوتی ہے علی کا سامنا ایسے نوم کے ساتھ تھا اس لئے جب ہم مکتب الہدی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر چند چیزوں پر فوکس کرتے ہیں یہ چیزیں وہ میارات ہیں جو علی کی خواہش ہیں علی کی نگاہ سے جب آپ دین کو دیکھتے ہیں تو علی کی نگاہ میں فتوحات اور کشور کشائی اہم نہیں ہے بلکہ اہم کیا ہے لوگوں کے دل اور دماغ کو مؤمن اور مسلمان بنانا اہم ہے لہذا اسی پر امیر المؤمن دور دیتے رہے یہی چیز آپ کو دین کے مزاج پہ بھی نظر آتی آ ہے دین اس لیے کبھی بھی آپ کی اکثریت کو میار نہیں بناتا دین ہمیشہ کہتا ہے کہ اگر چھے تمہاری تعداد کم ہو لیکن تمہاری کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس مقام تک پہن جاؤ عددی کمتری جو ہے وہ تمہاری کمزوری نہ بنے بلکہ اسی عددی کمتری کے اندر جو تمہاری روحانی تمہاری معنوی تمہاری باطنی ایمان کی کیفیت ہے وہ تمہیں اس کمی کے باوجود اس مقام تک لے جائے کہ بڑے سے بڑے نشکر کے مقابلے میں تم فاتح نظر آؤ جنگ بدر جو سترہ رمضان البارک کی تاریخ میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ جنگ بدر کی یاد ہے جنگ بدر کی تاریخ ہے اس پہ بھی اگر آپ اور کریں تو آپ کو یہی چیز نظر آتی ہے جنگ بدر میں یا کربلا میں آپ کو جو چیز مشابہ نظر آتی ہے وہ کے مقابلے میں اگر کسی ہتھیار میں کام دکھایا ہے تو وہ ایمان اور عقیدے کا ہتھیار ہے ایمان اور عقیدے کا ہتھیار اس لئے قرآن کہتا ہے کم من فئت کثیرت غلبت فئت کثیرت کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت بیزن اللہ کتنے ایسے گروہ تھے جو تیداد میں بہت کم تھے لیکن اپنے سے کئی گناہ بڑے گروہ اور بڑے نشکر پر انہیں اللہ نے فتح دی اس لئے کہ ان کے اندر کا جو ایمان تھا وہ اس قیفیت کا تھا کہ ان کا ایک ایک بندہ ادھر دو دو سوپر بھاری تھا یہ انسان کے ایمان کے ایمان اسی احل البیت جس طرح کے معاشرے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں وہ کمیت اور تعداد کے لحاظ سے بڑا معاشرہ نہیں ہے بلکہ کیفیت اور روح اور ایمان کے لحاظ سے مضبوط معاشرہ ہے انسانی تاریخ میں ہر دور میں ایسا ہوتا رہا کہ اس طرح کی شخصیات ہمیشہ کم تھی لیکن اس کے مقابلے میں ایک لاؤ لشکر تھا یہ لوگ اگر بائیمان تھے تو سارے لوگ کے پیش چل پڑے یہ لوگ اگر کمزور ہوگے تو سارے لوگ بکھر گئے وہ جو نیو کریس وہ جو محور ہیں وہ جو آپ جانتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں تھی اس لیے جنگ بدر میں آپ دیکھ لیں دو تلوارے چھے گھوڑے باقی ڈنڈے دو تلوارے چھے گھوڑے باقی ڈنڈے اور اس کے ساتھ اپنے سے کئی گناہ بڑے لشکر کے مقابلے میں کھڑے ہونا لیکن اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمارا ناصر ہے اور ہم نے حق کے رستے پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہے اور قدم رکھا ہے اب اگر ہمیں نسرت ملتی ہے تب بھی کامیاب ہیں اور اگر شہید ہوتے ہیں تو تب بھی سر افراز ہیں جنگ بدر میں یہی روح تھی جہاں آپ دین کو دنیا کے حصول کے لیے استعمال نہیں کرتے وہاں آپ کو دین کامیاب کرتا ہے دین آپ کی کامیاب کے دروازے کھولتا ہے جہاں دین اور دنیا اس طرح سے مکس ہو جائیں کہ دین دنیا تک پہنچتے کا ذریعہ بن جائے وہی پر پھر وہ دین خود بھی تباہ ہوتا ہے اور اس کو اپنے حامل کو یعنی اہل دین کو بھی دباہ کر دیتا ہے اس لئے اصل چیز ہے انسان کے اندر کی دنیا کا دین دار ہونا انسان کی سوچ کا دین دار ہونا انسان کی فکر کا دین دار ہونا ہم امام حسین یہ جملے پڑھتے ہیں امام حسین عرس السلام کا جملہ ہے کیا مطلب ہے انس یعنی لو عبید دنیا عبید کہتے ہیں کم تر پس چھوٹے حقیر عبید عبد کا مسغر ہے عبد یعنی بندہ یعنی غلام عبید پست غلام چھوٹا غلام کمتر غلام امام حسین کیا فرماتے ہیں انس عبید الدنیا لوگ دنیا کے پست غلام ہوتے ہیں کن لوگ کے بارے پہ جاتے ہیں کن لوگ کے بارے پہ آگے دیکھئے آگے خود بیان فرماتے ہیں عبید الدنیا وَتْدین لَئِقُن عَلَى عَلْصِنَتِهُم ان کی زبان میں موجود لعاب تھوک جب جی چاہا نگل دیا جب جی چاہا پھیٹ دیا دین یہ ہے مَا دَرَّتْ مَعَائِشُهُنُ آپ کے موں میں جب لعاب دہن جمع ہو آپ اس کو نگلنا نہ چاہے جی نہ چاہے تو آپ کیا کرتے ہیں تھوک دیتے ہیں امام حسین فرماتے ہیں کہ دین ان لوگوں کے موں میں موجود مستوک کی طرح سے فائدہ دیکھا نگل لیا فائدہ نہ دیکھا اگل لیا وَدِّينُ لَيْقُن عَلَى الْسِنَتِهُم ان کے ہاتھ میں مستوک کی طرح سے مَا دَرَّتْ مَعَائِشُهُم جب تک ان کے دنیا کا کاروبار چلے ان کو پیسا مل رہا ہو دین کی وجہ سے قبول ہے دین ان کی عزت بن رہی ہو دین کی وجہ سے قبول ہے دین ان کی حیثیت بن رہی ہو دین کی وجہ سے قبول ہے دین ان کو لوگ احترام دے دین کی لیکن لیکن جب دین کو خون کی ضرورت ہو جب دین کو جان کی ضرورت ہو جب دین کو ان کی آبر کی ضرورت ہو جب دین کو ان کی طرف سے قربانی کی ضرورت ہو تو پھر اگل دیتے ہیں تو دیتے ہیں کون کہتا ہے ہم سائن ابن علی علیہ السلام دین لیکن علی السلام ما در معاشم جب تک ان کی معیشت کا دار مدار دین کے ساتھ ہے سعودیوں کا اندروں یعنی بزرشتہ صرف دو سال کو نکال کر دیکھ صرف دو سال کو اس صرف سعودیوں کی بات نہیں اور یہ ہمارے اندر بھی کوئی نہ کوئی سعودی چھپا ہوا ہے یعنی یہ صرف مثال کے طور پر بیان کر رہو ورنہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اندر جو ابلیس چھپا ہوا ہے ہمارے اندر جو شیطان چھپا ہوا ہے وہ وہی سعودی ہے سعودی کے اندر بھی وہی ہے میرے اندر بھی وہی ہے جو مجھے اللہ کے رستے سے بٹکائے یمنی اسے جنگ کا آغاز ہوا یمن پر حملے کا جواز کیا تھا وہ مکہ اور مدینہ کے لئے سترہ ہیں اور اب تک جب کبھی ان کی طرف سے کوئی میزائر آتا ہے تو ادھر سے اعلان یہ ہوتا ہے مکہ اور مدینہ کو نشانہ بنا رہے تھے لہذا مکہ اور مدینہ دین ہے اور دین ان کی بے دینی اور نجاست کو بچانے کے لئے ڈھال آئے مکہ اور مدینہ کی ڈھال کے پیچھے بے دینی کفر اور خدا کی دشمنی چھپی ہوئی ہے اور یہی سلسلہ ہر دور میں ہوتا ہے حکمرانوں کے ہاتھ ہوتا ہے اور ہمارے ہاتھ ہوتا ہے عام عوام کے ہاتھ ہوتا ہے صرف کا دائرہ ہے اس پہ گوھر کیجئے گا آپ چار بندوں کے حضر کام کرتے ہیں اور ان چار کے ذمہ دار آپ ہیں وہ آپ کے پڑیگ ہیں اور آپ کے احکام کی پادندی ان کی ذمہ داری ہے وہاں پر آپ اپنا رویہ دیکھیں کہ آپ فیرون بلے ہوئے ہیں یا نہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے اندر کتنا بڑا سعودی چھپا ہونے ہر انسان اپنے دائرے کے اندر استاد قراطی ایک مثال دیتے ہیں انہوں نے ایک دفعہ کسی محفر میں یہ بیان کیا کہا کہ میں کسی سفر میں جا رہا تھا کسی بس اڈے پہ رک گیا اگلی بس نہیں تھی ساتھ میں واشنون تھا واشنون کے باہر لوٹے رکھے ہوئے تھے اور لوٹوں کے نلکے تھے لوگ لوٹے نظرات آئے بچے تھے کچھ کے ساتھ خواتین کی اشانکہ میں نے دیکھا ایک بچہ کھیلتے کھیلتے کسی بال کے ساتھ وہاں پر ان لوٹوں کے درمیان چلا گیا اور اس کے بال نے ان لوٹوں کو گرا دیا وہ جو واشنون کا ذمہ دار تھا وہ آیا اس بچے کو رکھ کر ایک تھپڑ مارنے کے وقت کہا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے اور اس کے وقت لوٹے سیلے کر دیا تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اس فرعون اور اس فرعون میں فرق کیا ہے صرف اس فرعون کی حکمرانی کا دائرہ عالمی تھا اور اس فرعون کی حکمرانی کا دائرہ لوٹے ہیں اسی طرح کا فرعون ہمارے اندر چپا ہوتا ہے اسی طرح کا فرعون گھر کے سربرا کے اندر چپا ہوتا ہے ایک بڑے سپاہی کے اندر چھپا ہوتا ہے ایک چوکیدار کے اندر چھپا ہوتا ہے ایک پرستی کے اندر چھپا ہوتا ہے ایک مولوی کے اندر چھپا ہوتا ہے کوئی مستثنہ نہیں آئے ہر ایک اندر کو فرعون موجود آئے دین آتا ہے اس فرعون کو مارنے کے لیے اس فرعون کو مارنے کے لیے جو بظاہر نظر نہیں آ رہا اب آقبہ میں چھپا ہوا ہے لبادے میں دین کے لبادے میں چھپا ہوا ہے اس پھر ان کو بات ہے کہ اس لیے چاہے وہ لباس کوئی بھی پہل لے اس کے حرکات اس کی عادتیں اس کا بہیویر بتاتا ہے کہ اس کے اندر فرعون ہے اگر ہے تو چتنا بڑا ہے اور یہ ہمی اجیب بات ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے فرعون کو دیکھتے ہیں اپنے فرعون کو کبھی بھی نہیں دیکھتے ہمیں دوسروں کے فرعون نظر آتے ہیں اپنے اندر کا فرعون نظر نہیں آتا اس لیے ان الانسان على نفس ہی بصیرت ہر انسان اپنے نفس کے حوالے سے زیادہ بصیرت ہوتا ہے جان سکتا ہے علم آزل کر سکتا ہے سمجھ سکتا ہے اپنے اندر دیکھیں کہ اس کے اندر کتنا بڑا فرعون چکا ہوا ہے اس فرعون کو مارنا دین ہے اگر وہ فرعون زندہ ہے تو چاہے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ادھر دن میں روزیں رکھیں اور رات میں قیام باللیل کریں اگر فرعون اس کے اندر ہے تو وہ دیندار نہیں آئے چونکہ دین اس فرعونیت کے خاتمے کا نام ہے ایمانو صاحب کیا فرماتے ہیں دین جو ہے ان کی زبانی زمانہج کا نام ہے تو کی طرح سے مادرد معائش جب تک ان کی دنیا کا جتورہ چلتا ہے ان کی خواہش پوری ہوتی رہتی آئے جب تک وہ خواہشات تکمیل کی طرف جاتے رہیں اب اگر میری خواہش کسی سرمایہ دار کے اشارے یہ ابو سے پوری ہو رہی ہو تو وہی سرمایہ دار میرا دین ہے لہذا میں اس سرمایہ دار کو ڈیفنڈ کروں گا کسی لیڈر کی وجہ سے سیاسی لیڈر کی وجہ سے مجھے اگر وہ مراعات مل رہے ہیں تو وہ چاہے جتنا بڑا نجس ہوں میں اس کو ڈیفنڈ کروں گا اس لیے کہ اس سے میری معیشت وابستہ ہے یہ عام انسانی نیچر ہے اس لیے ہمیشہ ظالم قوتیں بنکتی رہیں کہ عوام کے اس طرح کی ضروریات کو وہ پورا کرتے رہے خواہش کی ضروریات کو پورا کرتے رہے تاکہ وہ ان کو ڈیفنڈ کرتے رہے دونوں کا مفاد ایک تھا اس کا بڑا اور اس کا چھوٹا لیکن دونوں نے مل کے دین کا بیڑا غرق کر دیا اب اس میں کوئی استثناء نہیں آئے نبی کریم کے دور سے لے کر آج تک ہر دور میں یکی ہوتا رہا اجتماعی میدان میں بھی اور انفرادی میدان میں بھی مَا دَرَّتُ مَعَائِشُهُمْ فَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَى حُسَئِنِ مَعِلِي فرماتے ہیں فَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَى جب اسی انسان کو بلا آزمائش اور امتحان کی بھٹگی میں ڈالا جاتا ہے تو پھر قَلَّدْ دَيَّانُدْ دِیندَانُدْ بہت کم رہے جاتے ہیں بہت کم رہے جاتے ہیں آپ ذرا سوچیں علی ابن عبیر طالب علیہ السلام جن کی راتیں ہیں یہ جسے ہم عشق کرتے ہیں جو ان کے ساتھ تھے وہ کیسے ہوں گے وہ ہم سے بہتر ہوں گے یا ہم سے بہتر کبھی آپ نے اس کو سوچا سوچیں گا اس پر کہ امیر المعبنین کو جو اپنی آخوز دیت رہے ہیں ان کے سامنے بیٹھ رہے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں ان کی دعاؤں میں شامل ہیں لیکن امیر المعبنین اسی قوم کو اسی جتے کے حوالے سے جو گلے نحج البلاغہ میں فرماتے ہیں جو گریے فرماتے ہیں روتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ تم کیسے لوگ ہوں مجھ جیسا امام تمہارے درمیان موجود ہے اور اس کے باوجود اس کے باوجود تم اتنے کمزور ہو کہ میں چلتے میں کہتا ہوں تمہیں حق کے دفاع کے لیے مظلوم کی حمایت کے لیے ظلم سے تکرانے کے لیے معاشرے کے اندر عدل کے نفاظ کے لیے اٹھو تو تم گرمیوں میں کہتے ہو گرمیاں ہیں سرمیوں میں کہتے ہو سرمیاں ہیں نشدال آپ نے امیر المومنی کے خطوات اور سرم منتبک کر کے دیکھیں اپنے دور پہ اپنے زمانے پہ آج ہمارے ذمہیں اسلحہ ہاتھ میں لے کر جنگ کرنا نہیں آئے جب تک ولی امر کا حکم حکم فتوہ اور وہ بھی بلائی اور حکمتی فتوہ نہ آئے اس وقت تک ظاہریں ہم معذور ہیں لیکن ظلم کے خلاف بولنے سے تو معذور نہیں ہے ظالم سے اظہار نفرت کے حوالے سے تو معذور نہیں آئے مزدوم کی حمایت کے حوالے سے تو معذور نہیں آئے یہ تو ہمارے فرائض دینی میں سے ہیں آمرو بالمعروف وَنْهُوْ عَنِ الْمُنْكَرْ كُنْتُمْ خَيْرَ قرآن کہتا ہے تمہیں بہترین امت بنا کر اللہ تعالیٰ نے محبوس کیا پیدا کیا اٹھایا کیوں بہترین امت کس کیے ہو اس کیے کہ تم لوگوں کو برائیوں سے روکو اور اچھائیوں کا حکم دو اچھائیوں کی ترویج میں پیش پیش نظر آؤ اور برائیوں کی روک تھام میں پیش پیش نظر آؤ انفرادی زندگی نہیں ہے یہ اجتماعی زندگی کے فرائض ہیں مجھے بتائیے کہ ہم عملی طور پر میں آپ ہم سب کس حد تک مظلوم کی حمایت کے لیے اپنی زبان کھولتے ہیں ظالم سے اظہار نفرت کے لیے اپنی زبان کھولتے ہیں ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے ایک قدم اٹھاتے ہیں مظلوم کی دستیری کے لیے ایک قدم اٹھاتے ہیں ہم میں سے بات ہو رہی ہو یمن کی پلسطین کی سیریہ کی عراق کی افغانستان کی کشمیر کی یا فرض کریں نائجیلیا کی یا پاکستان ہی میں ہونے والے مظالم کی یا پھر اپنے گری محلے اور اپنے پوچھے اور اپنے شہر اور اپنے قسمے میں کس حد تک ہم ان عوامر اور فرائض کی بجا آوری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ مندازہ ہو جائے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کیوں اس لیے وہ جو تربیت امیر المؤمنین چاہتے تھے اس تربیت سے ہم محلوم ہیں اور اس روح میں بہتے ہیں جو روح امیر المؤمنین کے دور سے چلی آ رہی ہے کسرت غربہ طاقت اور اقتدار تک پہنچ عملی طور پر عقیدے کے حوالے سے عقیدے کے حوالے سے ہم امیر المؤمنین کے شیعہ ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے سقیفائی جو ہوا چل رہی ہے اس کے ساتھ چلتے رہو نہیں بھئی امیر المؤمنین ایسے نہیں یہ جو ہوا چلتی ہے اس کے ذاتھ چلو اگر ایسا ہوتا تو امیر المؤمنین شہید نہ ہوتے ہیں امام حسن ایسے نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ شہید نہ ہوتے ہیں امام حسین ایسے نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ساری امت تو یا خاموش تھی یا بیعت کر سکی تھی امام حسین بھی یہی کام کرتے ہیں ایسا نہیں ہے دین یہ نہیں کہتا دین یہ نہیں کہتا اس لیے امام حسین کا قدم دیکھ رہا ہے آپ نے کربلا کا واقعہ سنا ہے کس سال میں پیش آیا اکسٹ ہجری اٹھاون انسٹ ساٹ اکسٹ یہ چار سال ان چار سالوں پر ذرا بور کریں ساٹ ہجری انسٹ ہجری یا اٹھاونے جنے امام حسین علیہ السلام چلے جاتے ہیں مکہ حچ کے لیے جاتے ہوئے تمام عالم اسلام میں موجود بڑی بڑی شخصیات جو اس زمانے کی شخصیات ہیں اس زمانے کے اہلِ علم اس زمانے کے لیگر اس زمانے کے قبائل کے سربراہان اس زمانے کے کمیٹیوں کے سربراہان اس زمانے کے مساجد کے اندر موجود قطب شاہے وہ امام جمعہ کی صورت میں ہو امام جماعت کی صورت میں ہو ٹرسٹی کی صورت میں ہو شیئرمیٹ کی صورت میں ہو کسی جنرل سیٹی کی صورت میں ہو جو بھی اس معاشلے کے اندر کوئی قہودہ رکھتا ہے اور لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں ایک ہزار ایسے لوگ کو دعوت دیتے ہیں امام سیدر ساتھ کس کام کے لیے کہتے ہیں ہج میں میں بھی آ رہا ہوں تم لوگ دیاو تم سے کام میں متحصر کرتا ہوں جب سب لوگ جمع ہوئے ہیں احرام سے فارے ہونے کے بعد ہج کے ارکان سے فارے ہونے کے بعد شیطان کو پتر مارنے کے بعد اب آگے ظاہرہ بڑی لمبی چوڑی تفصیل آئے میں اس پر نہیں جاتا لیکن وہ جو لپے مطلب اپنے موضوع سے متعلق وہ عرض کرو گا جب سب جمع ہوئے ابھی ابھی سب نے اپنے بال ترشوائے ہیں احرام اتارا ہے شیطان کو پہلے دن پتھر مار چکے ہیں اگلے دنوں میں ابھی پتھر مارنا ہے اور سرزمین کونسی ہے منا کی میں ان کی تفریح میں نہیں جاتا منا کی سرزمین سب کو جمع کرتے ہیں ایک ہزار بڑے لوگ جن کو آپ بڑے لوگ ہیں پوچھتے ہیں کہ کہاں کہاں سے آئے ہو سب اپنا تعارف کرواتے ہیں سب ایک دوسرے وہ پہچان دیں چونکہ آج کا دور تو نہیں تھا میڈیا کا یا ورسپ کا یا فیس بک کا یا سوشل میڈیا کے باقی تو اسی لوگ ایک دوسرے کا نام سنے ہوئے ہوتے تھے پہچانتے نہیں تھے ایک دوسرے کا تعارف ہو اس کے بعد کہا کہ مجھے جانتے ہوں سب نے کہا یا رسول اللہ ماں کو جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول کی آخری نشانی ہے حسین علمِ علیہ جوانہ نے جندت کے سردار ہے امام حسین علیہ السلام نے دوبارہ ایس سوال پچھا کیا اس وقت زمین کے اوپر رسول کا کوئی اور بیٹا موجود ہے میرے انہوں میں آپ ہی ہیں کہا کہ میرے اور میرے آبا یعنی میری والدہ اور میرے والد کی حوالے سے کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ کونسی شخصیات ہی سب نے کہا برا یہ اپنا رسول اللہ ہم جانتے ہیں پھر توحف المخول کی روایت ہے کوئی ستائیس اٹھائیس اور صاحب بیان کیے امام حسین علیہ السلام ایک ایک کر کے کہا کہ کیا اللہ نے حمیر المخول کی شان میں یہ آیت نادر کی تھی حضرت فاطم اللہ کی شان میں یہ آیت نادر کی تھی حمیر المخول نے حضرت زہا کی یہ شان تھی یہ شان تھی یہ شان تھی یہ فضیلت تھی ایک ایک کر کے بیان کرتے رہے اور سننے والے سب کے طرح بلا یعبنا رسول اللہ ہم گوائی دیتے ہیں یہ ساری کی ساری خصوصیات آپ کی والد کی تھی آپ کی والدہ کی تھی آپ کی تھی مجھے بتایا یہ کون لوگ تھے دشمن یا دوست آپ سے پوچھنا یہ دشمن تھے یا دوست محب تھے یا مخالب محب ماننے والے اس لیے کہتے ہیں کہ جبنا رسول اللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ان تمام عصاب کے حامل ہیں آپ ان تمام کمالات کے حامل ہیں ہم گوائی دیتے ہیں جیسے ہم گوائی دیتے ہیں فرمایا پھر اب تم اپنا بتاؤ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر ایک مقام دیا ہے کوئی عالم ہے کوئی قبیلے کا سربراہ ہے کوئی دینی حوالے سے پیش ہوا ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے مجھے بتاؤ کہ یہ سب جو تمہیں عزت ملی ہے یہ عزت کس کی وجہ سے ملی ہے جو آپ نے عرض کیا ہے کہ یعنی رسول اللہ یہ دین کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے اور یہ شرافت جو ملی ہے یہ اللہ کے نبی کی وجہ سے ہمیں اعتراف کیا سب جب اعتراف کیا تو مجھے روز فرمایا کہ مجھے پھر یہ بتاؤ کہ جس دین کی وجہ سے تمہیں اتنی شرافت ملی عزت ملی اکترام ملا اس دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور تمام دنیا خاموش ہے کیا تم لوگ بھی اسی طرح سے خاموش رہو جن کو عزت ہی دین کی وجہ سے ملی ہے عزت ہی میں نے ناما کی وجہ سے ملی ہے قرآن کی وجہ سے ملی ہے مسجد کی وجہ سے ملی ہے دین میں دین کے کسی نے کسی پہلوں کی وجہ سے ملی ہے آج آپ درہ غور کرتے ہیں میری اگر لوگ عزت کرتے ہیں تو اس اباب اور قبا کی وجہ سے اور اباب قبا جو ہیں ایک نسبت ہے نبی کریل سے ایک طالب علم کی عزت کرتے ہیں مجھ سے طالب علم کی تو وہ قسطی ہے کہ ہم نبی کریم کی روایات کو قرآن کی آیات کو تاریخ کے نشیع و فراز کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور منصوب ہیں دین سے کیسا ہی ہے یا نہیں ایک ازادار کی اگر عزت ہوتی ہے تو اس کی ازاداری کی وجہ سے یہ بہت بڑا ازادار ہے ایک مرسیہ خان اگر ہے نوحہ خان اگر ہے تو اس کی عزت ہوتی ہے کسی لیے کہ یہ مولا کا مرسیہ خان اور مولا کا نوحہ خان آئے ماتمدار کو اسی حساب سے عزت ملتی ہے کہ وہ مولا کا ماتمدار آئے عزت تو مل گئی احترام کو مل گیا لیکن دین کی تباہی کے جتنے اقدامات ہو رہے ہیں ان اقدامات کے مقابلے میں میں نے اور آپ نے کردار کیا علاق کیا سوال یہ ہے اور یہی سوال مولا حسین علیہ السلام کا تھا مولا حسین علیہ السلام نے قرآن کی وہ تمام آیات جو بنی اسرائیل کے حوالے سے تھیں وہ بیان فرمائی اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کے رہبان ان کے علماء ان کے پیشوا اس لیے نابود ہوئے اس لیے اللہ نے ان پر اپنا غزب نازل کیا اس لیے وہ راندی درگاہ ہوئے کہ ان کو عزت جس چیز کی وجہ سے ملیں اس چیز پر جب آفت آئی کیڑے لگنے لگے تو انہوں نے اپنا فریضہ نہیں نبھایا اور اس دین کی حفاظت نہیں کی اللہ نے بھی ان کو نابود کر دیا تباہ و برباد کر دیا یہ اللہ کی سنت ہے یہ اللہ کی سنت ہے جس کو سننِ الہیہ کہتے ہیں کہ جب آپ دین کی وجہ سے گھائیں لیکن دین کے دفاع کے لیے نہ اتریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ آخر کر جا کے آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے نہ دنیا نہ آخرت خسرت دنیا بل آخرت اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ میں حسین ابن علی اٹھنے لگا ہوں اپنے آئندہ کے لاعمل کا اعلان کرنے لگا ہوں میرا یہ پیغام جہاں جہاں تم جاؤگے وہاں پر نوبوں تک پہنچانا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف یہ بات ثابت ہو گئے کہ خود دین کا جو تقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر ہر ہر شخص پر اتنی توجہ دی جائے کہ وہ شخص قرآن اور اہلالبیق کی تربیت کا شاہکار بن کر میدان میں آئے جب اس طرح سے بن کر آئے گا تو کوئی مالکِ اشتر ہوگا کوئی امارِ یاسر ہوگا کوئی حجر ابنِ عدی ہوگا کوئی میسہِ تمار ہوگا کوئی تمبر ہوگا کوئی کمال ابنِ زیادِ نخئی ہوگا اس اس سطح کے لوگ تیار ہو جائیں گے آج ہم سب امامِ زمان کے ظہور کے منتظر ہیں لیکن ہم سب کو عقیدے کے حوالے سے یہ معلوم ہے کہ امامِ زمان کو جان سالوں کی ضرورت ہے سپاہیوں کی ضرورت ہے کمانڈرز کی ضرورت ہے اس لیے اس لیے امامِ زمان زمان کی ضرور کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ یہ کہتے ہیں جب امیر شرائط پورے ہوگے تو امام تشریف لائیں گے ہماری مشکل اس لیے کیا ہے اس لیے کہ یاد رکھئے کہ امام حسین علیہ السلام یا امام حسین یا خود امیر الممین علی نامی طالب جب آپ ان کی تاریخ دیکھتے ہیں کہ ان کی تاریخ میں ان کی سب سے بڑی مظلومیت کیا ہے سب سے بڑی مظلومیت کہ اپنے تمام ترکمالات کے باؤجوں لوگوں کے اندر ان ذاتی اندر کی ان مشکلات کی وجہ سے ان حسین کی جو پذیرائی ہونی چاہیے تھی وہ پذیرائی نہ ہوئی جس کی وجہ سے وہ اپنی مظلومیت میں حق دے رہے سب آدھ جیب محبت وآل محبت یہ یاد رکھیے یہ جو ہم آئی امی اہل الویت علی مصرات و السلام اور اہل الویت کے باقی افراد آئیمہ کے علاوہ ان سب کی یاد مناتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں مناتے ہمیں ایک پروگرام دیا گیا ہے اس پروگرام کے تحت مناتے ہیں پروگرام تحت مناتے ہیں ہے بدترین لوگوں کی آمد کے باوجود چونکہ روح کربلا اپنا اثر رکھتی ہے اس لیے کربلا کی وجہ سے مکتب کو حیات ملی ہوئی ہے اور مکتب زندہ ہے ایک وجہ یہ ہے کہ مکتب کو زندہ رکھنا ہے واقعات کو زندہ رکھنا ہے ان احساسات کو زندہ رکھنا ہے ان جذبات کو زندہ رکھنا ہے اس وابستگی کو زندہ رکھنا ہے جو آئین میں یہ اہل البیت اور ان کے چاہتے والوں کے درمیان آئے دوسرا اسی احساس اسی وابستگی سے استفادہ کرتے ہوئے شعور انسانی کو آگے بڑھانا ہے یعنی یہ وابستگی بھی ہو یہ محبت بھی ہو یہ عقیدت بھی ہو یہ والہانہ پن بھی ہو یہ عشق اور محبت کی داستانیں بھی ہو لیکن اس کے احساس شعور بھی ہو کہ اس عشق کو جب شعور رستہ دکھائیں تو نتیجتاً جہاں وہ چاہیں وہاں پر یہ آشق نظر آتا ہے جہاں وہ نہ چاہیں وہاں پر نظر نہیں آتا شعور حساب ہے جب وہ شعور ہوگا تو آپ ان حراف کا شکار نہیں ہوگے شعور نہیں ہوگا تو عشق اندھی چیز ہے محبت اندھی چیز ہوتی ہے آنکھیں نہیں ہوتی ہیں اس کی محبت کی آنکھیں شعور ہے عقل ہے لہذا صرف محبت انسانوں کو ممراہ کر دیتی ہے صرف عشق انسانوں کو ممراہ کر دیتا ہے عشق بھی عشق مصطفیٰ کے نام پہ پاکستان کے عطر بہت ساری تحریکیں چلی اور بہت سارے لوگوں نے فطرے اور فساد کھڑے کیے آپ کے علم میں ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں ایسا ہوا لوگوں میں تو عشق تھا لیکن اس عشق کو درست سمت میں رستہ دکھا کر نبی کریم تک پونچانے اور جوڑنے کے دیے جس عقل کی جس شعور کی ضرورتی وہ شعور اور وہ عقل نہ تھا جب وہ عقل نہ ہو تو نتیجتاً اس عشق کے باوجود انسان کمراہی ہوگا شکار ہو جاتا ہے جس طرح سے قرآن بعض وقت انسان کی کمراہی کا سمت ملتا ہے بہت ساری روایات ہیں اسی طرح سے بعض وقت عشق اور محبت احمد بیت کا عنوان بھی شعور کی کمی کی وجہ سے انحرابات کی انحرابات کا سمت بن جاتا ہے اور نتیجتاً پھر حسین کے نام پہ وہ کام ہوتا ہے جو حسین کے حدف اور زباد کرنا ہے عائمہ احمد بیت کی محبت کے نام پر وہ کام ہوتا ہے جو عائمہ احمد بیت کے پیغام کو زندہ زندہ زباد کرنا ہے علی کی محبت اور علی کی ولایت اور علی کی موتد کے نام پر وہ کام ہوتا ہے جس کے مقابلے میں علی اپنی پوری زندگی کھڑے رہے لڑتے رہے جہاد کرتے رہے کہ میں نے اس طرح کے افکار کو پنپنے نہیں دینا اور ایک دور آتا ہے اکل سے بہمومی کی وجہ سے جس چیز سے علی لڑتے رہے اسی چیز کو لوگ علی کی محبت میں بڑھاتے ہیں جو آج کے دور میں بہت ساری مسئیبتیں ہمارے معاشرے کے اندر آئیں اس کی بنیادی بجائی ہے لہٰذا ایمی احمد بیس کی جو تعلیم ہے اس کے پیجے جہاں عشق ہے جہاں پر ولولہ ہے جہاں پر دڑپ ہے جہاں پر محبت ہے جہاں پر عقیدت ہے وہیں پر اس کے ساتھ اکل دی ہے اکل دی ہے شعور دی ہے لہذا آپ ایمی احمد بیس بنقول روایات کی جو کتابیں ہمارے پاس ہیں ان کتابوں میں دیکھ آپ کو ایک بات بڑی عجیب لگے گی قرآن کریم میں جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ ہے عقل کا استعمال اس لیے بار بار کہا گیا بار بار تفکر پر تاکل پر تدبر پر قرآن زور دیتا ہے کہتا ہے نہیں آنکھ بند کر کے تم اپنے رب کے سامنے بھی جھکو نہیں پہلے اپنے رب کو پہچانو اس کے بعد جھکو آئمہ کا بھی یہی ہے کہ آئمہ کے مقام کو پہچانو ان کی معرفت حاصل کرو ان کے پیغام کی روح کو پہچانو اطاعت اور ادم اطاعت کے درمیان جو دیوار ہے سرح لکیر ہے اس لکیر کو پہچانو کہ کہاں پر کہاں تک اطاعت ہے اور کہاں سے انحرام شروع ہوتا ہے اس کے بعد جب تم پہچان لوگے ہیں تو پھر کوئی خوف نہیں ہے اس لیے کہ پہچان آنے کے بعد شراح آنے کے بعد معرفت آنے کے بعد شعور اور عقل کے آنے کے بعد پھر تمہاری گمراہی کا چاند کوئی نہیں آئے عقل تمہاری حادی ہے تمہاری رحمہ ہے لیکن جہاں پر اس عقل سے محنونی ہوگی وہاں پر امام کے سائے میں لڑنے والا شخص دلوار لے کر اپنے وقت کے امام کے مقاملے میں کھڑا ہوگا لڑنے کے لئے کہ آپ گمراہ ہو گئے ہیں جہاں پر عقل نہیں ہوگی جہاں پر شعور نہیں ہوگا آج کی دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے اپنے لیکن نظر اٹھا کر دیکھ لیں جتنے جھگڑے اس تشیعوں کے اندر امیر المؤمنین کی ولایت کے نام پہ آپ کو نظر آتے ہیں اب ایک عام فرد جس کو وضو کا طریقہ نہیں آتا اس کو یہ جھگڑے اذبر ہیں وضو نہیں جانتا لیکن یہ جھگڑے اذبر ہیں نماز پڑھنے کو کہو تو کہتا ہے نہیں نہیں ابھی جو ہے بڑا وقت ہے کسی وقت تائم میں تو میں پڑھ لوں گا لیکن ان جھگڑوں میں آپ کو پیش پہ نظر آئے گا امیر المؤمنین کی ولایت کے نام پر کہ اذان میں اشہدو انہ علیہ ملی اللہ کہنا ہے یا نہیں کہنا اور تشہد میں آیا شہادت سالسہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی اس پر گن لے کے آ جائیں گے تلوار سوک لیں گے لڑنے کے لئے تیار ہو جائیں گے لیکن جب اذان ہوگی تو نماز میں کھڑے نہیں ہوگے کیوں اس لیے کہ عقل اور شعور سے آری وہ محبت ہے جو اندھی ہے ایسی محبت انسان کو علی تک نہیں کھنچا دی علی تک پہنچنے کے لئے امار یاسر کی بصیرت چاہیے علی تک پہنچنے کے لئے مالک اشتر کی بصیرت چاہیے میسم تمار کی بصیرت چاہیے لہٰذا جن کے اندر بصیرت ہوگی ان کی تعداد کم بھی ہوگی لیکن کم ہونے کے باوجود وہ کم تعداد میں ہمیشہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے نظر آئیں گے اور علی کے مکتب کا قد اونچا کرتے نظر آئیں گے آج کے دور میں بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے میں اس میں زیادہ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ٹائم کم ہے لیکن بہرحال یہ بات سے ہے نشین کلیجی کہ ہمیں اس حوالے سے اپنے تمام اعمال اور تمام افکار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم امیر المعبنین کو کس طرح سے مانتے ہیں آیا واقعی امیر المعبنین کو مانتے ہیں یا پھر ایک رسم کے طور پر ہم نے اپنایا ہوا ہے اگر رسم ہے تو پھر ہندون کے ہاں جو رسم ہیں ہندون کے ہاں بہت ساری رسمیں ہیں ان رسموں پر وہ بھی اپنی جان دیتے ہیں جان دینا کوئی بڑی بات تھوڑی ہے جب رسم کے لئے جان دے گی ہو اقل نہ ہو تو ہندو اپنے بھت پر رسم بھت پر جو ہے وہ جان دے گا وہ تیار ہو جاتے ہیں کوئی چھوٹی سی بات ہو تو فوراں آگ لگا دیتے ہیں اور اپنی جان بھی دیتے ہیں اور دوسروں کی جان بھی دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دین آیا ہے اقل بشر کو مخاطب کر کے اور یہ اتھار آیا ہے لوگوں کے اندر موجود لہذا خود امیر المؤنین یہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ایک لاس چوبیس ہزار انبیاء بھیجے ہمارے درمیان بھیجے وہ کیوں بھیجے اس لیے کہ یہ انبیاء آئیں اور لوگوں کے اندر موجود اقلوں کو جگائیں ان کے شعور کو جگائیں اور جب شعور جات جائیں تو پھر انسان بد پرستی نہیں کرتا چاہے وہ باہر ہو یا چاہے وہ بد اندر ہو پھر پرستش اس بد کی نہیں کرتا پھر اسی کی کرتا ہے جس کی پرستش ہونی چاہیے ہمیں ہونی کی زندگی اس حوالے سے انبیاء نے یہ عمل ہے کہ آخری وقت میں بھی علی کھڑے رہتے ہیں اکیلے رہ جاتے ہیں لیکن جو رستہ علی نے چنا ہے اس میں ایک لمحے کے لیے کمپرومائز نہیں کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے سرواز درشی مر محمد وعالی محمد یہ شب علی کی مظلومیت کی راتیں ہیں علی کے گھر میں عصر ازار کا مامور آئے علی کے گھر میں ماتم کا مامور آئے کیسا مامور باگ مولخین ہے میں مولخین کی طرف کم جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کیونکہ یہ یاد رکھے گا میں کوشش کرتا ہوں مجلسیں کم پڑھنے اور اس میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ مسائب کم پڑھنے اور مسائب کم پڑھنے کی بجا یہ نہیں ہے کہ مسائب کم ہیں مسائب بہت ہیں لیکن امیر المعنی کے والے سے اللہ کے والے سے رسول کے والے سے احمد البیت کے والے سے ایک جھوٹ بات آپ کی ساری سچی باتوں کی بنیادوں کو جہاں کے رات کرتے ہیں اس کے احتیاط کریں وہ پڑھیں اور وہ سنویں جو حقیقی ہے وہ آپ کو روایات اور احادیث میں جاتی ہیں روایات اور احادیث میں بہت کچھ ہے احمد البیت پر ہونے والے مسائب اور بھائے جانے والے مسائب کے والے سے لہذا جب ہم احمد البیت کے حوالے سے روایات کی طرح مجھو کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے جب آپ کے دل میں عشق علی ہے آپ علی کے دم سے جیتے ہیں علی کے نام پر جیتے ہیں آپ کی سانسیں علی کے نام پر آتی ہیں کہیں پر کوئی تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اس لیے کہ علی کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ وہ نورانیت ہے جو آپ کے خلوم میں موجود ہے اس نورانیت کی موجودگی میں کسی جھونٹ کی نجازت کی ضرورت ہے ہی نہیں لہذا احمد البیت جو مظلومیت کے یہ اہلو روایات موجود ہیں وہی اگر آپ سنیں بہت ہے وہی بہت آئے عجیب ہے امیر المعنی ان راتوں میں کل کی رات ہوتر گئی افطار حضرت زینب سلام اللہ علیہ وآلہ کے ادھر کرتے ہیں لیکن بیوائیات میں ہے کہ عمیر المعنی علی علی تعالی جب دسترسل پہ تشریف خمہ ہو گئے ہیں تو وہاں پر دور جو بھی روڈی اور نمک میں سے کہتے ہیں ان میں سے ایک چیز اٹھا 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 علی کے قرار کی عظمت دیکھے علی کی بلندی موم کی عظمت دیکھے جب بیٹی پوچھنی اب باب یہ بالکل کم چیزے فرماتے کب تم نے دیکھا ہے علی ایک ایک دو چیز دیکھا ہے وہ وہ میری جن کی زندگی اس طرح کی زندگی ہے جب اس پہلے ہوتے تو بار بار مسلے پہ جاتے ہیں مسلے سے واپس آتے گھر کے سہر میں آتے ہو آسمان کی طرح جب واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو لکھا گیا ہے انہا للہ وانہ علیہ راجعون بار بار اندر آتے ہیں بار 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 جاتے ہے اور جب اندر آتے ہے تو کہتا ہے کہ وہ قریب ہے جب اپنے ربی طرف جے دھوٹا ہے یہ تسلسلہ ہے یہاں تک کہ سہر کا وہ بات ہے سہر کا وقت عبیر المہنین کا پسندیدہ تری موقع ہے دعائے مسجد کوفہ ذرا آج رات جا کر گھر میں اٹھا کے پڑھئے مسجد کوفہ کی مناجات مختلف لوگوں میں پڑھی ہے اگر آپ ابھی یوٹیوب میں چلے جائیں اور مناجات مسجد کوفہ لکھ دیں تو وہ مختلف لوگوں کی پڑھی گی مناجات آپ کے سامنے آ جائے گی دعائوں میں بھی موجود ہے جب اپنے رب سے مسجد کوفہ میں مناجات کرتے ہیں کس انداز میں کر ہے عجیب ہے عشق کی ایسی منزل ہے لذتوں کی ایسی منزل ہے کہ علی اپنے رب کی ذات میں اپنے آنکھ کو گم کرتے ہے علی کی شناف مل جاتی ہے اگر نظر آتا ہے تو خدا کا عقص نظر آتا ہے اس کیفیت میں جب باہر نکلنے لگتے ہیں تو عجیب ہے منزل بڑا عجیب ہے کیا نظر آتا ہے گھر میں جو بتخ ہیں وہ لپک لپک کر علی کی ابا کو پکڑ پکڑ کر علی کو روکنے کی کوشش میں مسجد نہ جائے یعنی کائنات کے ذبعے ذبعے کو یہ نظہ ہے کہ آج اگر علی نکل گئے تو کل گیا تو کوہران بربا تھا سارے کا سارا پونفہ کوہران میں مخترہ تھا گھر میں امام حسن تھے امام حسین تھے حضرت زینب کی اور حضرت امی ملسون باقی اصحاب کو لوگ دیا گیا تھا امام حسن جب حضرت عمیر محمی کے قریب آئے تو سر پر اس وار کے زخم کو دیکھ کر رونے رکھے روایت میں یہ ہے کہ عمیر محمی تک اس زخم کے آثار رمایات تھے اور روتے ہوئے آنکھیں زخمی ہوئی تھے اس کے لئے جب عمیر محمی کے آنکھیں تھیں اور امام حسن حسن کے رونے کی بجا سے ان کے آنسو عمیر محمی کے چہرے پر گرے آنکھیں بولی امام حسن کو روتے میں دیکھا وہ سمجھا کہ بیٹا حسن رون آمد کیا تمہیں نہیں معنون کہ عصد میرے پیدا کے رسول کو آبیٹھ لے کیا تمہیں نہیں معنون یہ تمہاری مائل کا حسرت زہرامی تشیر لائی بڑی بڑی شخصی آنکھ بیٹھنی گیا یہ وقت رونے کا دیکھ آئے یہ وقت نیلال کا اور کلا آب کا اس لیے صبر کرو تحمل کرو رو امام حسین تشیر آتے جب امام حسین تشیر آتے اور بولی کسی طرح ان کی آنسل گرتے ہیں بابر کے زخنی صدق کی طرف دیکھتے ہوئے جب آنسل گرتے تو امام حسین کو بھی کسی طرح سے مراتے دیتے فرماتے بیٹا حسین رونے کا ٹائم بہت آگے آنے والے ایام میں بہت رونا ہوا ابھی نہ رونا تصنی دیتے پشتے گزر کیا ہے بیٹی آن روایہات بڑا اچھے دکھا ہے اور یہ موقع ایسا ہے جس میں پتھر دل انسان کا دل بھی پسی جاتا ہے کہ کیسا مدفر ہوگا جب بیٹیاں رو رہی ہوگی اور باپ بیٹیوں کی آنگوں سے گرتے ہوئے آنسل کو دیکھ رہا ربایت کہتی ہے حدیث یہ کہتی ہے کہ امام حسن اور حسین کے بعد حضرت زینب روئی اور ان کے رونے کی آواز بلند ہوئی جیسے ہی رونے کی آواز بلند ہوئی اب امیر مومنی کا لب لہجہ بدل گیا اب امام حسن اور امام حسین کو جس طرح سے نصیتیں فرماتے تھے نصیت نہیں فرمائی بلکہ بیٹیوں کے ساتھ بلکر رونے لگے اور عشق بہاتے رہے دفعہ روئے لیکن لولے کی آواز بلند ہوئی سارے گھرانی نے دیکھا امیر المومنی بیٹیوں کے ساتھ تڑپ تڑپ کر رو رہے میں کہوں گا کہ مولا ذرا اس وقت کو یاد کیجئے ابھی تو زینب آپ کے سائے میں ابھی امی خلصوم آپ کے سائے میں ابھی ان کے بھائی موجود ہیں وہ وقت کیسا ہوگا جب یہی زینب میدان کربلا میں تنہا ہوگی ان میں خلصوم تنہا ہوگی اور ان کے سنوں سے چادریں چھن چکی ہوگی اور اس سے نہ آب ہوگے نہ حسن ہوگے نہ حسن انہ انہ لِلّه وителей راجع وے سیعلم الذين ظلم ایام ط amar م Ric險 꾸 بھی اللہ من اللہ 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 یا 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 رحم و یا رحم و یا رحم و یا محمد بالقلوب نا علا دینک بارالہ ہماری اس عزادہ ایک اپنی بارگاہ میں شرح ببونیت اتا ہوا ہے ہمارے قلوب کو حسین ابن علی امام حسن اور اسی طرح سے حضرت امیر روغنین علی ابن علی طالب سے جوڑ دیں بارالہ ان کو ہم سے راضی کروا ہے بارالہ علی کا پسندیدہ محمد بننے کی ہم سب کو توفیر متابق بارالہ جہاں پر علی چاہتے ہیں وہاں پر ہمیں نظر آنے کی توفیر متابق بارالہ علی کے دوستوں سے دوستی اور علی کے دشمنوں سے دشمن ہی رکھنے کی توفیر متابق بارلہ علی کی محبت جتنا ہمارے اندر ظرف ہے ہمیں اتا ہوں بارلہ علی کے رسلے میں جینے کی اور علی کے رسلے میں مرنے کی توفیق ہوں بارلہ ہمیں زندگی کے آخری لمحے میں علی کا دیدار اور علی کے عشق میں موت ہوں بارلہ جو بیمار ہیں وہ ہیں شبہ آجل اور حامل اتا ہوں جو لوگ پریشانت حال ہیں وہ کی پریشانی وہ تو ہوں جن کے گھروں میں پیماریاں ہیں وہ کی پیماریاں دور ہونا جو مقروض ہیں ان کے قضے اتا ہوں بارلہ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں شادیاں ہیں انہیں صالح رشنے اتا ہوں بارلہ جنہوں بھی یہاں پر کسی مرسل کے لیے کوئی حاجت دے کر آیا ہے کچھے علی ابن علی تعالیٰ کی مسلمیت کا واسطہ ان سب کی حاجات کو قبول کرنا بارلہ ہم سب کے مرہومی کو ہم سے راضی کرنا انہیں علی ابن علی طالب کا سایہ نظیر ہونا عالم برزخ کیوں کی مشکلات کو دور ہونا ہمیں اپنے مرہومی کے لیے اس سالے ثواب کرتے رہنے کی توفیر اتا ہوں بارلہ ہم برزخ کی سختیوں سے محبہ احمد وید ہم سب کے مرہومی کو نجات اتا ہوں جو لوگ زندہ ہیں انہیں دول اکبر اتا ہوں بارلہ ہم سب کے جتے گزرکی سو زندہ ہیں انہیں دول اکبر کے ساتھ سے تو سلامتی رہتا ہوں بارلہ ہمیں دول اکبر کے ضرور میں تاجیب کرنا ہمیں ان کے عوام و منصال میں شہار کرنا ہمیں ان کے حقیقی منتظرین میں شہار کرنا ان کے ضرور کی راہیں ہمارکتے کی توفیر اتا ہوں بارلہ ہمیں دول اکبر کے مسمانوں کے دنوں کو انہوں سے سے جوڑ کر انہیں احمد وید سے جوڑنے کی توفیر کو سعادت نزیب ہوں رحمت اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ سب ملکر اس مسجد اور اس مسجد اور اس حال میں امام آلگاہ کے جتے بھی خادمی دنیا سے بھدر چکے ہیں یا دنیا میں بہنوں ہیں ان سب کے مرہومین کے حصہ سواب کے لیے اور ان کی مردیہ درجاز اور ان کی تنفیقات اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ